اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور عظیم شان اسم الشکور پر بات کر رہے ہیں جس کے لفظی مطلب ہے قدردان تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ عطا کرنے والا یعنی میرا رب جو قلیل عبادت کا کئی گناہ عجل و ثواب اور درجات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی لا محدود نعمتوں سے نوازے گا یعنی قلیل من عبادت شکور اس کی بنیادی حروف ہے شین کافر شکر یعنی احسان مند شکر گزار اور اس کی بنیادی حروف سے سعی مشکور کا مطلب بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کوشش جس سے بھرپور نتائج حاصل ہوں شکر کا مطلب تو نمائع اور ظاہر کرنا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی انکار کرنا چھپا کر رکھنا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 52 میں جیسا کہ ہے فَسْكُرُونِ أَسْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ یہ کا ترجمہ ہے میرے بندوں میرے نعمتوں پر مجھ کو یاد رکھو میں تم کو انعیت سے یاد رکھوں گا میری نعمت کی شکر گزاری کرتے رہو اور دیکھو میری ناشکری یعنی کفر مت کرنا اللہ اکبر میرا رب نعمت کی تکمیل چاہتا ہے الشکور قرآن پاک میں اس میں مبارک چار مرتب آیا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں ہے وَاللَّهُ شَكُورُنْ حَلِيمُ یعنی بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے اور عمل صالح کو قبول فرماتا ہے اور بڑا بردبار اور حلیمت تباہ ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اگر جو لوگ اللہ کو خلوص کے ساتھ کرز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے تمہارے لیے اس کا عجر بڑھاتا چلا جاؤں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا کیونکہ اللہ بڑا قدردان اور بہت بردبار ہے صرف فاطر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ غَفُورُنْ شَكُورُنْ جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے یہاں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے جو اللہ کی راہ میں اعلانیاں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ بے نیاز اور عظیم ہے ہماری عبادت یا نافرمانیوں کے باوجود اس کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ بندوں کو ان کی اپنے اچھے عمال کا خودی فائدہ ہوگا جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ أَنْكُمْ کہ اللہ تو بے نیاز ہے وہ تمہارا حاجت مند نہیں ناظرین گو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم شکرگزار بندے بنیں یا کفر کریں لیکن اسے شکر کرنا زیادہ پسند ہے سورہ فاطر کے ایت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ خود درشاعت فرماتے ہیں کہ جنت میں لوگ دنیا کے مقابلے میں اپنے جو انہوں نے عمال کیے تھے اس کا اتنا بڑا عجر عظیم دے کر کہیں گے اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُنْ شَكُورُ یعنی الحمدللہ اللہ نے ہم سے رنج و علم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردکار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو موت کے بعد نئی زندگی اطا کی تاکہ تم شکر کر سکو راضی ان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہر نعمت پر شکر ادا کریں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندوں کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کنجوس ناشکرے اور رب کی نعمت ان کو چھپانے والے کو پسند نہیں کرتا ایسے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب ہے جس کا ذکر سورہ نسا کی آیت نمبر تیٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر پرونٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس میں خوبی اور زیادہ کر دوں گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے یعنی ان اللہ غفورن شکور ناظرین تاجل و روس کے مطابق بندے کی جانب سے شکر کا تو مطلب ہے اطاعت اور ادائی فرض اور احسان مندی کے جذبات جبکہ خدا کی طرف سے شکر کے معنی ہے انسانی عمال کی بھرپور نتائج پیدا کرنا اور ان کے جذبات کا اور عمال کا پورا پورا نہ صرف بدلہ دینا بلکہ ان کو عمل کا عجر بڑھا کر دینا ہے مثلا ایک غریب آدمی اگر تنگی کے باوجود کسی کی مالی مدد کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی اس امیر شخص کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہوگی جو اپنی ضروریات سے زیادہ فالتوشیہ کسی کو دے دے سولہ بکرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُنْ عَلِيمِ یعنی اللہ کی تھوڑی اللہ تعالیٰ کسی کی تھوڑی سی کابش میں بھرپور نتائج پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے اور قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات اشاد ہے کہ اللہ شکور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عطا کردر نعمتوں کو بے نقاب رکھیں انہیں چھپا کر یا ان کا کفران نمت نہ کریں خدا کی نعمتوں میں سب سے پہلے ناظرین وہ صلاحیتیں آتی ہیں جو خود انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں یعنی اللہ کی طرف تدیب ہوتی ہیں اب انسان کو چاہیے کہ ان کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں ان کو نشم و نما کرے اور اُبر کر ان کو سامنے لائے یہ چیز عامال سالحہ سے ہوتی ہے اور عامال سالحہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موجود بنتے ہیں اس حقیقت کو سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے کہ کہا گیا کہ دب تم دعا کرو کہ تم دعا کیا کرو اور اس بات کی عرضو کیا کرو کہ اے میری نشم و نما کرنے والے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں کیونکہ اشکور اپنی ذات میں نہایت قابل حمد و ستائش ہے فلیللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا شکور اسم مبارک یا شکور کو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اسے ان تمام بدنصیبیوں سے اور تنگیوں سے نجات حاصل ہوگی اگر کسی کو جسمانی تکان ہو یا گرانی آہذا ہو اس میں مبارک کو لکھ کر بدن پر پھیلے اور چند بھوٹ پھیلے ضعیف البسر یعنی آنکھ کی بیماری ہو تو آنکھوں پر پھیلے تو انشاءاللہ آنکھیں تو روتازہ ہو جائیں گی ناظرین ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین